اے گائز تو کیسے آپ سب آپ کا ویلکم ہے موویز ایلائز میں یہ ہے ایم سیو نیوز کا اپیسوڈ نمبر فور اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ساری لیٹسٹ مارول نیوز کے بارے میں تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں تھور فور کی آخر کہاں ہے تھور لیو اینڈ تھنڈر کا ٹریلر ہر فین کے من میں یہی کوسچن ہے اور مارول سٹوڈیوز نے بھی تک اس پر کوئی بھی افیشل سٹیٹمنٹ نہیں دی مووی کا جو افیشل پروموشن اور پریس ٹور ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ریڈی کرس ہمسورت اور ریڈی پریس ٹور کر رہے ہیں تھور لیو اینڈ تھنڈر کے لیے لیکن بیتاو ٹریلر ایون سپائیڈر میں نووی ہوم کا ٹریلر 116 ڈیز پہلے ریلیز ہو گیا تھا ایکچول مووی سے اور اب اسی دن سے بھی کم رہا گیا ہے تھور لیو اینڈ تھنڈر کی ریلیز ڈیٹ کو لیکن اب تک ٹریلر کا کسی کو کچھ بھی نہیں پتا کچھ رپورٹس کے مطابق کرننٹلی مووی کی ریشوٹنگ ہو رہی ہے لیکن گائز مجھے نہیں لگتا کہ ریشوٹس کی وجہ سے مووی ڈیلے ہونے والی ہے موسلی فینز جائی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مووی اب ڈیلے ہو جائے گی کیونکہ مووی کا ٹریلر ابھی تک نہیں آیا اور جائے بات کافی احتق سہی ہے لیکن گائز کس میں ایسا ہونے والا ہے کوئی بھی ایسی ریپورٹ نہیں آئی کہ کچھ بڑے چینجز ہوئے ہیں تھور لیو اینڈ تھنڈر کی فائنل سٹرپ میں جیسا کہ یہ ہوا تھا تھا ریگنا روک کے ساتھ ویسے بڑے چینجز نہیں آئے تھور لیو اینڈ تھنڈر کے ساتھ میرے گیس کے مطابق گائز مووی ڈیلیڈ نہیں ہے لیکن ہم مووی سٹوڈیوز ویٹ کر رہے ہیں ملٹی بس و میڈنیس کی ریلیز ڈیٹ کی ملٹی بس و میڈنیس کے ساتھ مابل سٹوڈیوز اٹیچ کرنے والا ہے تھال لب اینڈ تھنڈر کا ٹریلر اس سے ہوتے ہیں مابل سٹوڈیوز کو ایک سے دو فائدہ پہلا فائدہ ہے کہ اس مووی کا جو پوسٹ کریڈٹ سین ہے وہ مابل سٹوڈیوز کو ایکچوال میں شوٹ کرنا نہیں پڑتا بلکہ وہ ہوتا ہے ٹریلر اگلی مووی کا ویسا ہی ہوا سپائیڈر مین ہووے ہوم کے ساتھ بھی ہم نے مووی کا مٹ کریڈٹ سین دیکھا تھا لیکن اس میں کوئی بھی پوسٹ کریڈٹ سین نہیں تھا اس کے علاوہ دوسرا فائدہ جی ہے کہ جو سارٹی آڈینس دیکھنے آئی ہوتی ہے ملٹی بس و میڈنیس جا پہ سپائیڈر مین ہووے ہوم وہ دیکھ لیتی ہے اگلی مووی کا ٹریلر بھی اور بڑی تھیٹرز والی سپین پر ماروہ سٹوڈیوز کی نیکس مووی کیسی لگ رہی ہے اس بات کبھی پریویو فینس کو مل جاتا ہے خیر گیس کنکلوجن یہ ہے کہ ماروہ سٹوڈیوز ویٹ کر رہا ہے ملٹی بس و میڈنیس کے ریلیز ہونے کا تھال آب ان تھنڈر کے فرس ٹیزر کو ریلیز کرنے کے لیے پرابابلی ٹیزر میں کچھ سپائیڈرز ہونے والے ہیں ملٹی بس و میڈنیس کے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے ماروہ سٹوڈیوز کے اتنا ویٹ کرنے کی اس کے بعد گاز ایلی نیوز ہمارے پاس پول پیٹنیس ریلیٹڈ انہوں نے ریسنلی یہ کہا ہے کہ وہ شاید اپیئر ہونے والے ہیں ملٹی بس و میڈنیس میں ویڈن آف کورس کرننٹلی ایم سی او میں اگزیس نہیں کرتا اس کی ٹیتھ ہو گئی تھی اوینجس انفنیٹی وار میں اور جو ویڈن اپیئر ہوا تھا وارنہ ویڈن شو میں وہ ایک طرح سے ویرچول ویڈن تھا وہ وارنہ کی ہیکس ورل کے باہر اگزیس نہیں کر سکتا تھا نورملی لیکن وائٹ ویڈن ابھی بھی کرننٹلی اگزیس کرتا ہے ایم سی او میں اور اس نے سیمپلی ٹیوک آف کر لیا تھا ہیکس سے باہر وارنہ ویڈن شو میں پال بیٹنی نے کہا کہ جیس نو جیس نو میں شاید اپیئر ہوں ملٹی بس و میڈنس میں انہوں نے نائز بات کو ڈنائی کیا اور نائی کنفرم کیا سیمپلی انہوں نے کہا کہ جیس نو جیس نو جیس نو پال بیٹنی کافی سینئر ایکٹر میں ماربر سٹوڈیوز میں اور وہ سیمپلی جیس کہہ سکتے تھے لیکن انہوں نے بھی پروبولی انڈی اے سائن کیا ماربر سٹوڈیوز کے ساتھ نہ ریویل کرنے کا کچھ بھی مووی سے ریلیٹڈ انڈیو گارفیڈ نے اپنی باری میں سیمپلی انڈی اے کی وجہ سے اس بات کو ڈنائی کر دیا تھا کہ وہ مووی میں اپیئر ہونے والے ہیں لیکن پال بیٹنی کیونکہ سینئر ایکٹر ہے وہ سیمپلی اس بات کو گھمار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جیس نو جیس نو لیکن گائز ہمیں یہاں پہ ایک بات اگنور کرنی نہیں چاہیے اور وہ یہ بات ہے کہ پال بیٹنی کافی بار مزاق بھی کرتے ہیں انہوں نے لٹرلی کہا تھا کہ لاس اپیسوڈ میں وانا وین شو کے کافی بڑا کیمیو ہونے والا ہے اور وہ کیمیو تھا ان کا اپنا کیمیو یعنی کہ وائٹ ویجن کا کیمیو فینز اس بات پہ کافی ڈسپوائنٹ ہوئے تھے لیکن گائز پال بیٹنی مزاق بھی کر سکتے ہیں یہاں پر لیکن گائز پھر بھی یہاں پہ ویجن ہی کرنٹلی ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ وانا کو کام کر سکتا ہے وانا فل آن ریج مورد میں ہونے والی ہے ملٹی ورس و میڈنیس میں اور اس کو کام صرف اس کا لب انٹرس یعنی کہ ویجن ہی کر سکتا ہے پروببلی تو اسی لئے بھی ویجن کے جو اپیرنس ہے وہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہے ملٹی ورس و میڈنیس میں اس کے بعد گائز اگلی نیوز بھی ہمارے پاس ہے ملٹی ورس و میڈنیس ریلیٹیڈ ہی سیم ریمی ریسنلی انٹرویو میں تھے انہوں نے ملٹی ورس و میڈنیس کی پرموشنل فوٹیج میں کچھ کہا ریسنلی مووی سے ریلیٹیڈ سیم ریمی کے مطابق وہ ملٹی ورس و میڈنیس میں فینس کو وہ کچھ دینے والے ہیں جو کچھ فینس چاہتے ہیں ان سے اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سیم ریمی کے مطابق وہ ویل بھی گیوین فینس وڈے وانٹ اور فینس بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ملٹی ورس و میڈنیس سے سب سے بڑی ایکسپیکٹیشن جو کہ فینس کی ہے وہ آئین مین کا ریٹین کسی اور ریالیٹی سے لیکن گائز پرپوبلی ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ یہ بڑی ایکسپیکٹیشن جو فینس کی بنی ہے وہ بنی تھی ملٹی ورس و میڈنیس کے پہلے ٹیزر کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن زیادہ پڑی نہیں تھی ملٹی ورس و مائننس کے پہلے ٹریڈر سے پہلے اور یہ انٹیویو ریکارڈ ہوا ہے سیم ریمی کا ملٹی ورس و مائننس کے ٹیزر ٹریڈر سے بھی بہت پہلے کا تو میبھی وہ اس ایکسپیکٹیشن کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے لیکن اور بھی بہت ساری فینس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں موی کے ساتھ کافی بڑی بڑی موسیلی فینس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سب سے بڑا کیمیو ملٹی ورس و مائننس میں مسٹر فینٹیسٹک کا اور فینس دیکھنا چاہتے ہیں اس مسٹر فینٹیسٹک جان کسینسکی کو اس کے علاوہ ڈیڈپور اور لوگی کی بھی جو اپیرنس ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے ایون اس بات کو بینیڈک وانگ نے بھی کنفرم کیا سیم انٹیویو میں ان کے مطابق فینس دیکھنے والے ہیں بہت ساری نئی ریالیٹیز اور بہت سارے نئی کریکٹر مووی میں نئے کریکٹرز جو کہ ہو سکتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں مسٹر فینٹیسٹک اور ڈیڈپور وغیرہ اس کے بعد گئے سب سے نیوز ہمارے پاس اینڈریو لنکن سے ریلیٹیڈ جائنٹ فریقنگ روبوٹ ڈاٹ کام کے مطابق اینڈریو لنکن جوائن کر رہے ہیں مارویل سٹوڈیوز اینڈریو لنکن تھے گائز واکنگ ڈیڈ کا مین کریکٹر وہ کافی اچھے اور آسم ایکٹر ہے اور پلے کر سکتے ہیں کوئی بھی کریکٹر ایم سی یو میں ان کی ایکسپرٹیز آف کورس زومبیز کو مارنے میں ہے میبھی وہ مارویل کے فیوچر کے زومبیز والے اپیسوڈز میں اپیر ہو سکتے ہیں فیس فور اور فائیب میں گائز مارویل سٹوڈیوز موسلی ہائر کر رہا ہے بڑے بڑے ایکٹرز رولز کے لیے اس سے پہلے مارویل سٹوڈیوز نے فیس 3 تک ہائر کیے تھے سب چھوٹے ایکٹرز اور ان کو لے کر آیا بڑے لیول تک لیکن اب فیس فور اور فیس فائیب میں مارویل سٹوڈیوز نے ہائر کرنا سٹارٹ کر دیا سارے کے سارے بڑے ایکٹرز کو جو کہ پہلے سے کام جاپ ہیں کافی زیادہ اس فیل میں اس کی سب سے بڑی ایکزمپل ہے ایٹرنلز کی مووی وہاں پہ اپیر ہوئی تھی انجلینا جولی کیٹ ہیرنگٹن اور ریچرڈ میڈن وہ سارے ایکٹرز آلیڈی سکسسفل تھے اور کافی بڑے تھے لیکن مووی پھر بھی فیل ہوئی تو دوستو آج کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو کے لیے کوسٹن ہے کہ تھور ایبنجرز کی پہلی مووی میں ارث پر کیسے آیا تھا تو ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں till then be happy and peace